موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو یار اب علی کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ میں ڈبا لے آئے ہوں تو سنوبل کا بچہ ہے یار بھیجنا ہے فیصلہ باد میں ہمارے دوست ہیں علی ان کے بچوں کے لئے گفت بھیجنا تھے ہمارے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو آج میں نے سوچا کہ بھیج دیں تو ابھی میں ڈبا لے آئے ہوں گتے کا اس میں میں سراخ کر رہا ہوں کہا گیا نا اس نے تو یار یہ فیصلہ باد جائے گا اتنے دور آج سہریں کرے گا سہریں سنوبل کے بچے ایک ڈی جی خان چلا گیا ہے ایک جنہیں گلگشت میں اور ایک اب یہ جا رہا ہے اور ایک جانا ہے ہمارے دوست چودری فاجد صاحب کے پاس تو ابھی بس ہمارے یہ بچے تو سب گفت دی ہیں ہم نے کوئی بھی یہ نہیں ہمیں کہہ سکتا کہ ہم نے سیل کی ہیں ہم نے گفت دی ہیں سب کو تو خیر سے ہم سنوبل گئیے دیکھو یار یہ سراخ کر رہے ہیں تاکہ یہ سفر میں جائے نا تو کو سانس وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو میں ادھر کافی سارے سراخ کر دوں گا تو ابھی ٹھیک تو میں دکھاتا ہوں تو تم سنوبل کے بچے کو جو فی میل ہے دیکھا دو کہ ہم نے اس کو بھیجنا ہے کونسی افی میل ہے یہ اتنا اور ڈ آئیز ہے اچھا تو یہ کونسی اثر بھائی جو اور ڈ آئیز ہے نا وہ میل ہے دولو یلو آئیز ہے نا جسی دولو یلو آئیز یہ ہی ہے پھر یہ ہی اٹھایا میں نے پہلے ہی اٹھایا یہ فی میل ہے اور یہ جا رہی ہے یہ لی ریاض صاحب کے طرف اتنی پیاری ہے تو اب یہ ہاں بس پینس ہے انشاءاللہ یار وہ ہمارے دوست بھی گوٹ اچھے ہیں اور ان کے بچے ہمیں بہت عزیز ہیں بہت پیارے ہیں وہ میرے میں ان کا چاچو ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں ان کو بہت جلدی بھیجتا ہوں بجارے روز ہی پوچھتے ہوں گے لیکن میں ٹائم کی وجہ سے بھیج نہیں پا رہا تو آج بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے مجھے نا بائیک پہ جاتے ہوئے لگتا ہے در تو آج میں نے فیصلہ کر لیا چاہے مجھے بائیک پہ جانا پڑے یا جیسے بھی جانا پڑے کروا دیں گے آہ ادھر فیصلہ بات کے لیے تو فیصلہ بات جارہو کیسے لگ رہا آپ کو جاتے ہوئے خیر خیر جاتے اس کا انٹرویو جاتے ہوں کیسے لگ رہا آپ کو فیصلہ بات جاتے ہوئے تمہیں کیسا گالیاں دے رہا ہوں گا مجھے دن میں دن میں یار تمہیں بتایا تھا میں نے آج کہ میں نا ایک بلی لے آیا ہوں پکی فیس تو لے آیا ہوں یار صبح میں نے کہا چلو ہمارے بنتو کا پیئر بن جائے گا وائٹ کلر کی پکی فیس لے آیا ہوں لیکن یار اتنی خطرناک ہے وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بلاو وہ تو ہمیں کاٹتی ہے بھائی میں ہاں کوشش کر رہا ہوں لیکن اس طرح کی بلیانہ بہت مشکل سے مطلب یا تو وہ بہت ڈری ہوئی ہے یا پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے تو وہ پریشان ہے اس نے مجھے بڑا صبح سے تانگ کیا ہوئے تو ابھی میں نے کوشش کی کہ اس کو میں پیار کروں تو میں دکھاؤں اس نے میری گھڑی توڑ دیا یہ دیکھو گھڑی کا نا یہ توڑ دیا ہے یہ دیکھو یہ بھی توڑ دیا ہے تو ابھی یہاں بیٹھیا تو میں دکھاؤں اس کو چھوڑ دو تمہیں یہ دیکھو یہ بیٹھی نظر بھی نہیں آرہی تو یہ جی ہماری کیٹ ہے یہ دیکھیں یہ تو بہت گسیا نہیں لگ رہی ہے دیکھیں اس کو کیا ہوا ہوئے یہ ہماری نئی 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 آئی ہے تو یہ ہمیں ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہی تو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی یہ ہم لوگ نا لے کیا ہے نئی کیٹ لیکن بہت اگریسیو ہے یہ تو ایسے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دی رہی حالانکہ میرا ریکارڈ ہے کہ پیٹس کے معاملے میں یہ دیکھو یار اس کو اب ہم پیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے سراغ کر دی ہیں یہ دیکھو سوارے چاروں طرف سے اور خیر سے اب یہ بیٹھی ہے چل بھئی دیکھ وہاں جا کے نا تُنہیں اپنی اچھی اچھی آگتیں دکھانی ہے اب کوئی وہاں یہ نہ کہے کہ یہ اصد کے گھر سے آئی ہے اور اچھی بچی نہیں ہے ایسا نہیں کرنا تم نے ٹھیک ہے بہت پیاری پیاری شرارتیں کرنی ہے اور ان کے ساتھ اب تمہارا نیو گھر آنے والے تو تم نے وہاں جانے ہماری بہت چھلی دعائیں تمہارے شعات ہیں خیر سے جاؤ سفر تمہارا اچھا ہو تم بہت پیار سے جاؤ خیر سے جاؤ اور وہاں جا کے انشاءاللہ وہ تمہاری بہت حفاظت کریں گے تو یہ ڈبا ہے تمہارا تم اس میں اب بند ہو رہی ہو تو جی ابھی باقی ہم آپ کو نا وہاں جب اس کو ڈبے کو رکھوائیں گے تو اس کو آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم لوگ اس کو بند کرنے لگے ہیں تو اس کو پیک کریں گے اوپر سے ہم اس کو ٹیپ لگائیں گے تو جی یہ ٹیپ لگائیں گے ایک منٹ آگے جی ٹیپ ہم اس کو ٹیپنگ کر دیتے ہیں ہم نے اس کو ٹیپنگ کر دی ہے ڈبے کو تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے یہاں سے بھی کرتا ہے یہ اس باہر خیپ رہا ہے ہاں ہاں یہ دیکھو یہ اتنا مجھے پتا ہے کہ جانور کو کس طرح بھیجتے ہیں کبھی بھیجا نہیں اتنی دور تو ہم اللہ کے حوالے کر کے اپنی اس نوویل کی بیٹی کو بھیج رہے ہیں جی فیصلہ بات انشاءاللہ خیر خیریت سے یہ پہنچ جائے جی انشاءاللہ تو ابھی مزید ہی ٹیپ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ نکلے نہ تو یار یہ نہ آپ لوگوں نے بس دعا کرنی ہے کہ خیر خیریت سے اس نوویل کی بیٹی اپنے نیو گھر میں پہنچ جائے اور خوش رہے بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہاں خوش رہے کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ خوش ہی رہیں ہر سب پر ادھر جانا ہے تب یہ ابھی یہ ہمارا فائنلی پیکٹ ہو گیا علی ریاض کے لیے تو میرے لیے تو نہیں ہے میں تو علی پیادی ہوں یار تم جو ہو نا تم تھوڑا لیٹ ہو گئے کیونکہ تم نے ہاں بعد میں اگر پہلے کہتے نا لیکن تمہیں میں مزے کی بات بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دو دو ساتھ کافی ٹائم سے کہا ہوئے آپ کو کافی ٹائم سے کہا ہوئے بلیاں بچے نہیں دے رہیں تھی تو بس میں بھی کچھ توجہ میں نہیں تھا تو آپ خیر سے بچے بھی ہیں انشاءاللہ اور آجیں گے تمہیں بھی دے دیں گے تو تم کو ہی بھاگے تھوڑی جا رہے ہو تمہیں تو یہی ہو تو جی فائنلی ہمارا ڈبا پیک ہو گیا تو اب ہم اس کو بھیڑنے والے ہیں تو جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر نکلتے ہیں اور اس کو میں لک شوک کر لوں اس کے بعد ہم باہر آپ کو مزید ہوں باہر آپ کو ہاں جی تو یار ہم لوگ اب روانہ ہے اس کو کارگو کروانے کے لیے تو ہم انشاءاللہ اسے ڈائیو سے یا کسی بھی بس سے کارگو جو بھی سے لے جائے گا فیصلہ باد میں ہم اس کو سیفلی انشاءاللہ کارگو کرواتے ہیں تاکہ یہ سیفلی پہنچ جائے اتر فیصلہ باد تو ہم لوگ راستے میں ہیں ابھی اب فائنلی ان کو دے رہے ہیں یہ آپ کو گاڑی میں رکھا رہے ہیں آپ اس کے نہ فیصلہ باد پہنچا دیجئے گا ٹھیک اہلی ریاض آئیں گے ہم نے رکھوا دی اب یہ فیصلہ باد کے لیے تو فائنلی اب یہ جانے لگی ہے تو باقی ہم آپ کو گھر جا کے بتاتے ہیں دوستو تو ہم نے سوچا کیوں نا آج ہم اپنے پریندوں کے لیے تھوڑے سے برطن لے لیں کچھ چیزیں ہمیں کم ہی تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس پاس آسٹریلین والے جو ہیں نا ان کے لیے لوٹ ہی نہیں ہم چار ہیں ان کے لیے لے لیں ان کے لیے لیں یہ ٹی 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 ہی ٹی 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 لے لیتا ہے کچھ یہ لے لیتا ہے پریندوں کو دانہ رکھنے کے لیے بانی رکھنے کے لیے اور کے لیے بھی کچھ کچھ برطن لے لیں اس ٹائپ کیوں کے ہو پرامنا ہو پریندوں یہ چیزیں چیزیں کیا پریندوں سنس لگاؤ تم بہت مہنگے دے رہا میری بات سنو مارا یو دے رہے پر ای That ہی رکھنے رکھنے تک ٹائپ رکھنے بات ٹائپ صورت جب ڈی ڈالت 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 ڈی 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 میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سو بیس کی یہ بتائی ہے یہ ساٹھ سو کر روپے کیلئے کی ہے یہ بیس بیس چالیس روپے کی ہم لوگی در سے لے کے آتے ہیں دولت گیٹ سے دینی ہے تو بتاؤ نہیں چلو تو ہماری اس سے بات بنی نہیں تو ہم لوگ نہ اور جگہ سے لیں گے ہم کل دولت گیٹ جائیں گے وہاں سے جا کے لیں گے یہ بندہ بہت مہنگا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو ہم لوگ کل جا کے دولت گیٹ سے لیں گے تو جی باقی کیسی لگی ہماری ویڈیو دیکھئے گا اور چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں نو بجے ہمارا ڈیلی ویلاؤگ ہے تھینکیو فور واشنگ اللہ